آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اگر تھوڑا سا وہ دکھائے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں سر جس طرح میں جب دیکھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جب ٹیک آور کرتے ہیں تو سب سے پہلے کال آتی ہے مہدی صاحب کے طرح سے اب میں یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب نواز شریف کے دور میں مہدی صاحب آئے تھے تو اس کا رزرٹ کیا نکلا آپ کی فوج کے ساتھ آپ کے ریلیشنشپ نواز شریف صاحب کے ختم ہو گئے باجوا صاحب کو لانے والے نواز شریف صاحب تھے باجوا صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا جسے اب ہم نئی ٹرمنالوجی سے یاد کرتے ہیں جنہیں آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پریڈیوسرز تو میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ اتنا تفان بھرپا کر کے رکھتے تھے کہ صاحب ان کو پیسے دینے کب تنا اس ملک کے اندر شور مچا کہ جناب ہم تو شمسی طوانائی سے بجلی پیدا کریں گے لیکن عوام ہم کو بتانا بھول گئے کہ ہم نے دوسری طرف مائدے کر رکھے ہیں جہاں اندھن جلا جلا کے بجلی خریدنے کے پابند ہیں بھارتی دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں پاکستانی بھارتی دواؤں کے لیے اس سمیں پاکستان میں افراد تفریح مچی ہے ان کو امید تھی کہ ہر چیز کے اوپر بھارت ان کی دکتی رگ ہے ان کو آج سے پانچ دس سال پیشے چلے جائے نا تو ان کو لگتا تھا کہ بھارت جو ہے وہ کچھ بھی ہنسی خوزی سے نہیں کر سکتا یہ سچ بات ہے ان کو لگتا تھا کہ ہم کیا ہے ہم اپنے چار لوگ ٹرینڈ کر کے بھیجیں گے اجمل کساب ٹائپ کے وہاں جا کے گولی بھاری کریں گے ہم چالیس اور بھیج دیں گے جو بیٹ میں بم باندھ کے جائیں گے وہاں جا کے پھٹ جائیں گے بھارت کو جتنا کوشش کرنا ہے کر لیں ہمیں تو سمپل سمپل جو ہے ڈس بیس پچاس ہزار میں ایک آدمی کا بچپن سے لے کے بڑھانے تک کھانا پینے خرچہ جو بھی آتا ہوگا پچاس ہزار ایک لاکھ اتنے میں ہمارا ایک بوم تیار ہم جائیں گے پک اس کو بھارت کسی کونے بجار میں بھیج ہو جائیں گے پھٹ جائے گا اور ہماری جیت ہو جائے گی آج یہ خود تڑپ تڑپ کے ان کے لوگ کلیجے پھٹر تو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے میں آپ کو صحت کا بتاؤں 70% میڈیسن اس ٹائم بھارت جو ہے وہ پورے ورلڈ کی پروڈیوس کر رہے جسے پوری دنیا فارمیسی آف دا ورلڈ کے نام سے بھی جانتی ہے اس طرح کا کوئی لقب پاکستان کو بھی ملے دنیا کی طرف سے 5 لاکھ 65 ہزار ایک انجینئر بچہ جو ہے وہ برین ڈرین ہو گیا ہے اس طرح مداقلت نہ کریں میرے آپ سے ہلپ لینی ہے ریکویسٹ کرنی ہے تو میرا نے کیل پاکستان اس طرح کی سیچیشن میں کہ کسی کو بھی اس طرح کیا سکے کہ آپ انداخلت نہ کریں لو بندہ بھی اچھا کام کر رہا ہے میرا خیال ہے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے تو بھارت ہم سے بہت اچھا کر رہا ہے اور بہت جگہوں پہ کر رہا ہے تو واقعی ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے ہمارے اپنا اپنا منفیکشنی یونٹس تو اچھے ہیں سٹیٹ آف ڈی آرٹ بھی جو ہے یہاں پہ اکپٹ لگاوا ہے یہاں سے بیشمار مریض جاتے رہے ہیں جگل کا علاج کلانے کے لیے انڈیا وہاں بہت سستا تھا یہاں مہنگا تھا اور وہاں بہتر بھی تھا سستا بھی تھا بلکل آتی ہے بلکل آتی ہے اور بڑے 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 ہائی سکیل پر آتی ہے مصرح کے ہیپٹائٹس کی میڈیسن لوگ لیتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے ہارٹ تو اب انہوں نے سعودی عربیہ اور چائنہ کو کہا ہے کہ ہمیں ایم اجنسی میں جو ہے وہ چھے بلین ڈالر کا لون آپ لوگ دیں تاکہ ہم یہ جو رننگ کاؤسٹ ہے ہماری اکانومی کی اس کو کور کریں ٹیٹس سروسنگ وغیرہ کو وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ ایک ایدا مسئلہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ بتایا جاتا تھا کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بینفیشریز ہیں اور اب اس پر گفتگو کرنا ہی بند ہے کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہا گیس کی کمی اس سال بھی ہے پریشر کم ہے کہیں کہیں گیس نہیں بھی آ رہی پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ پچھلے پچاس سال میں سب سے بلند یعنی ہائیس لیول پہ پہنچ چکے اور تنخواہوں کا یہ عالم ہے کہ سرکاری ملازمین کو اگلے مینے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہے پاکستان کو سچ بتا رہا ہوں آپ کو ہمیں نہیں پتا پتا کیا نہیں ہے شاید ان کو پتا ہو جو اسرور سوکھ رکھتے لیکن عوام کو نہیں پتا عوام کو حجم بتایا جاتا تھا کہ جناب یہ حجم سینکروں عرب روپے میں جا چکا ہے فوج کا یہ حال ہے کہ پاکستان آرمی کا تین دن پہلے کور کمیٹری کا سیشن ہوا میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پاکستان آرمی آفسر ہیں ان کی سیونٹی فائی پرسنٹ جو پرکس اور پریولیجز ہیں ان پر کٹس لگائی جائیں کچھ اس طرح کا سسٹم کیا گیا ہے کہ اوقات کار تیہ کر دیئے گئے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف نظام ہوگا میں ہر چیز سے تو واقف نہیں ہوں لیکن مسئلہ تو ابھی بھی ہے لیکن اس کے اوپر اتنا شور کیوں نہیں مچ رہا دوسری طرف اگر دیکھیں تو صاحب سولر انرجی کا اس کے ساتھ ساتھ جو کمبائن ملیٹری ہاسپیٹل ہے جس کو سی ایم ایچ کہتے ہیں جہاں فوجیوں کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کا علاج بند کر کیونکہ دوائیوں کے پیسے نہیں اور اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے سینکڑوں عرب میں چلا گیا ہے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے اور اگر یہ کلیئر ہو جائے گا تو پاکستان پاکستان کے طوانائی کے مسائل حل ہو جائیں گے تو وہ یعنی یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں اور مطلب ہے کوئی ایسا سیکٹر پاکستان کا نہیں ہے جو اس وقت اس اکنومک رائسس سے ایفیکٹ نہ ہو رہا ہو گیا گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اب اس کے اوپر کوئی بھی شخص جرہ نہیں کر رہا بحث نہیں کر رہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طوانائی کا شعبہ پاکستان کا ایک بہت ہی اہم شعبہ اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو اکنومی ہے یہ مطلب ہے دوبارہ کھڑی ہو سکے گی میں ایک فیصد بھی زیادہ بولنا بلکہ نائنٹی نائن پوائنٹ فیصد لوگ تو ذریع لو جائیں پوائنٹ فی پرسنٹ آف تی ہول پاپولیشن تین سو ملین شہر ٹھیک رہے وہ بھی خیال وقتی طور پر ہی ٹھیک رہے گی جب آفتا ملک تباہ ہوتا ہے تو ہاں ہے خدا نا خاص سکت کیسی باتیں کر رہے ہیں مطلب ہے دیکھیں اس وقت جہاز جو یہ میری کوئی وشفل تینکنگ نہیں ہے کہ میں چونکہ پاکستان کو پسند نہیں کرتا تو میں کہہ رہا ہوں پاکستان تباہ ہو اور میں اس ریٹوریک میں یہ بات کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے فیکٹ آن گراؤنڈ جو ہے وہ یہ انڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اکنومیکلی اب آہ بائبل بھی نہیں ہے اور لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ مسئیبت آگئی ہے وہ آگئی ہے وہ تو چلیں سرکولر ڈیٹ ویٹ تو بڑھی رہا ہے جس طرح بھی بڑھا ہے قیمت بھی بڑھے گی اور بڑھے گا لیکن مسئلہ اس سے بھی ہے کہ سو جو ڈالر کنورجن ریٹ ہے نا وہ آپ کا سو ڈالر کی ایکسپورٹ پر دو سو پچاس قریب آپ انپورٹ کرتے ہیں مطلب دیکھیں انڈیا اور پاکستان میں بڑا فرق ہے اکانومی کا بھی اور لیڈرشپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈیا کی لیڈرشپ ہے وہ ایک لمبی انٹی کلونیل سٹرکل کے نتیجے میں مچیور ہو کے جو ہے وہ آئی اے سامنے وہ ظاہرے اتنے بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو ان کو تو دیکھنا ہوگا لیکن اب اگر ہم تین سو کلنے لوگ تو مر جائیں گے نا مطلب بلکہ سڑک پہ آ جائیں گے ایک تو ڈالر ہی ہے ہو جائے گا دوسری چیز اب جن کے پیسے بہار ہیں یا جن کی جائے زیادے بہار ہیں ان کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن جو پاکستان میں 99 فیصد لوگ ہیں اس کے اندر جو نیشنل اس کا فرور ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اور اس سمیں پاکستان میں دواؤں کا بہت ہی بھاری کرائیسس مچا ہوا ہے ویسے تو وہ کرائیسس صرف دواؤں کا نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا ہے مگر میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار اس پر ڈسکیشن کیا ہے اور یہ تھوڑا سا سیریس ٹاپک بھی ہے بہت دواؤں کی اچانک ضرورت پاکستان میں کیوں پڑھ رہی ہے اچانک پاکستان میں ایسے بیماریاں کیوں پڑھ رہی ہیں یہ بہت ہی خطرناک ستی ہے اور بھگوان نہ کریں اس کا اثر بھارت تک بھی آئے آپ سب کو پتا ہے پاکستان دنیا کا اکلوتا ایسا دیش ہے ویسے کچھ افریکن کنٹریز بھی کرتے تھے جو بھیانک دریب ہیں پاکستان سے پھر ان کو اکل آگئی پاکستان کی فوج کو اکل نہیں آئی پاکستانی فوج نے دنیا بھر سے کیا اس میں ویسٹرن کنٹریز اس میں امریکہ بھی شامل ہے اس میں چائنا بھی شامل ہے اس میں عرب کنٹریز بھی شامل ہے اس میں باقی اسلامی دیش بھی شامل ہے سب اپنا سب سے دنیا کی جو ہانیکارک چیز ہے جو دنیا کا سب سے ہانیکارک لیول کا کچڑا ہے وہ چاہتے ہی نہیں اپنے دیش میں رکھیں اب یہاں پر کافی لوگ کرتے ہیں یہ تو سکریپ سکریپ نہیں ہے یہ لوہا لنگڑ پلاسٹک یہ وہ لکڑی اکڑی کچھ نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ ایک روپے بھی کچھ بھی ریسیکل کر کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف رہے گا جہاں رہے گا ہانیکارک بیماریاں پھیلائے گا اس کو نشٹ کرنا بھی نہ امکن ہے اس لیے وہ سارے دیش ڈمپ کرتے ہیں اسے پاکستان میں پاکستانی فوج کو مل جاتا ہے موٹا ڈالر ڈالر کے چکر میں یہ لوگ کرتے تھے ان کے پاس میں بلوچستان میں بہت علاقے تھے کھالی پڑے ہیں جہاں پہ پچاس پچاس کلمٹر تک آبادی نہیں ہے وہاں پہ ڈمپ کروا دیتے تھے اور آبادی ہو بھی تو ان کون سا فرق پڑھ رہا ہے بلوچو مرتے ہوں مر جائیں ان کو فرق پڑھ نہیں ہے بلوچو بھی جان سے وہاں آیا سہلاب اس سہلاب سے وہ جو کچڑا تھا وہ پانی کے ساتھ دکشن پاکستان سندھ کا سندھ کا دکشن علاقہ جس میں کراچی بھی آتا ہے جس میں باقی علاقے بھی آتے ہیں کلم علاقے اگر آپ کو موٹا ہوتی بتا جائے تو وہ علاقے جہاں پر تقریبا تقریبا پچاس سے پچپن پریشت آبادی تقریبا پاکستان کی رہتی ہے وہ اس بان میں گرست ہوا اب وہ علاقے میں گرست ہوا اس علاقے میں بلکل حالت بے کابو ہو گئے ایسی ایسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں جس کو دیکھ کر پاکستانی ڈاکٹر حیران ہو جا رہے ہیں بول کیا رہے ہیں پہلے تین میرین کا چلتا ہے کہ ڈینگو ملے رہی ہے اب وہ چلا رہے ہیں کرونا ہے کرونا ہے ڈینگو ملے رہی ہے مگر اس سے زیادہ سمسنیاں ہیں یہ ایسی بیماریاں جو پکڑ ہی نہیں پا رہا ہے اتنی خطرنا 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 بیماریاں اچانک سے دائیوائیوں کی بھارت کو بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے وہ کچڑا بے کر کے آیا ہے وہ آیا کھا ہے وہ تو آیا تو عرب سی میں ہی ہے نا عرب سی بھارت میں بھی گجرات میں مہاراش میں کئی الگ حصوں میں آرے رکھتی تو بھارت کو بھارتی سرکار کو بھی اس پر کچھ دھیان دینا چاہیے کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا سکتا ہے کی وہ بیماریاں بھارت کے کونوں میں نہ فیلیں